میرا خامند کنیڈا رہتا ہے دوست کے ذریعے جیلی کاغذ خلو کے نام پر بنوائے پھر کنیڈا میں بتایا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے یعنی میں نے اطلاق دے دی ہے کیونکہ وہاں دو بیوی سے نکال نہیں کر سکتے اب وہ وطن واپس آنے والا ہے ملے گا یا نہیں وہ کہتا ہے میں نے اطلاق نہیں دی نہیں دی تو نہیں دی بس اطلاق کا تعلق جو ہے بیٹی خامن سے ہوتا ہے اس نے اگر غیر ملک کی سکونت کے لیے گوبانہ بنایا ہے لیکن اطلاق نہیں دی اور خلو تو عورت کرتی ہے مرد تو خلو نہیں کرتا خلو تو عورت طلب کرتی ہے ملک تو سیدھی طلاق دے دیتا ہے اس نے تمہیں کوئی طلاق دی ٹیلی فون پر کوئی جسٹی کی کوئی کاغل کوئی چیز ہے صرف ان کو کہنے کے لیے اس نے اگر جوڑ بولا ہے تو وہ جانے اس کا خدا جانے طلاق نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں مر جاتے ہیں ان کے اوپر پھول ڈالتے ہیں بلکل بیدت ہے پھول ڈالنے کا کیا فیضہ ہے زندگی میں پھول ڈالیں نہیں موت کے بعد پھول ڈالنے آنے ہیں کتے ہیں مفادہ آپ لوگ ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا جہاں چھوڑیو ولیمہ جو ہے میاں بی بی کی ملاقات کے بعد جب رخصتی ہو جائے تو اب خامل کی طرف سے ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے جتنا اللہ اس کو طاقت دے دعوت کر کے تو اس نے کو کھلا دے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہوتل بکیے جائیں انہوں نے جو طاقت دیئے اسی دیئے حضور کی حدیث میں ولیمہ کہتا ہے چاہے ایک وقری زمین کر کے دوستوں کو کھلا دو میرے مکان کے اوپر والا حصہ میں نے پتہ نہیں کیا ہے پگڑت میں نے اپنے اب صفحہ مروع کرنے کے بعد دیکھا ایرام پر خون کا تین جگہ نشان تھا صفحہ مروع ہو گیا ہاں ہو گیا زیادہ وہاں میں نہ پڑھو پاکستان میں یا کسی بھی جگہ بینگ کی نوکری نہ کریں اگر قد رہے ہیں دوسری تلاش کرتے رہیں جب مل جائے تو چھوڑ دیں میرا ایک دوست ہے تین دن پہلے پاکستان سے جدے آیا اس کو جدہ الار جانا تھا کینسل ہو گئی اور وہ جدہ مکہ مکرمہ تھی کہ اس پر کوئی دفت نہیں اس کی تو نیت نہیں تھی مکہ کی وہ تو الار جا رہا تھا اس کی فلائنٹی میلی تو جدے رہ گیا اس پر کوئی دم نہیں یورپی ممالک میں بینگوں کے ذریعے مکان لینا پا میں تو یہ کہتا ہوں میرا بھائی یورپ ہو یا کوئی انگل کو سود سود ہوتا دیکھونا بھی یہ در ہی ہوتا ہے کہ کتہ یورپ میں ہو تو کتہ ہے پاکستان میں ہو تو بلی بن جاتی ہے کتہ کتہ ہی ہوتا ہے وہ جو مسئلہ تم سمجھتے ہو نا وہ اس وقت ہے جب کافر ہر بھی ہو گئے مسلمانوں سے جنگ لڑا ہوں اب اس کی آنچیر حلال ہے تو وہاں تو سود ہوتا نہیں اس کے ساتھ مال ہی حلال ہے نا میں صرف سے لے کر اشاعت اور قرآن پا کے تلاوت صحیح کرنے کے لئے مسجد میں بیٹھتا ہوں میرا دوست کہتا ہے کہ گشت کرنے آپ قرآن کی پہلے تلاوت صحیح کرنے گشت کرنے کا زندگی پڑی ہے بعد میں کر لینا پہلے قرآن تو صحیح کرو نا نواز تو صحیح ہو فرق تو صحیح ہو کہتا ہے کہ جس کمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا کیا تھا وہ کس نے کھو جا تھا میں نے نہیں کھو جا تھا جنگل کا کمہ ہے جو گزرتے سے کافلے کسی نے کھو دیا جمعہ کے دن اثر کے بعد دلوش شریف اسی برطبہ پڑھنے کی فضیرت آئی ہے ہم نے تو نہیں پڑھی بارہ یہ ہے کہ دلوش شریف ہر وقت فضیرت ہے کوئی ضروری ہے کہ صرف جمعہ کا دن ہو جمعہ کے دن زیادہ فضیرت ہے چونکہ حضور کے بیش لیے جاتے ہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حصے میں تین طلاق دیتی بیوی حاملہ بھی ہے طلاق ہو گئی اس کو طلاق دینے کا گناہ ہوگا لیکن طلاق ہو گئی احرام حل کرا دیا چادریں کھولے بغیر چادروں میں حل کرا دیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں احرام کی حالت میں خالشوں کی جا سکتی ہاں کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی مجھے کسی نے کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے تصویر نہیں کیونکہ افضل یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پڑھیں جو نظام یہاں چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب اگر کچھ سینیوہ ویرہ کی بات ہے تو ٹی وی بھی چل رہی ہے اب یہ تو وبا ہے بلا ہے اس کا قانون سے تو کوئی تعلق نہیں سب فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا بلکل یہ تو حدیث ہے اور فرمایا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا مَا آنَا عَلَيْهِ بَا أَصْحَابِي جو میرے رستے پر اور میرے صحابہ کے رستے پر ہوگا ازان سے دس لاکھ نیکیاں منیں گی میں نے نہیں پڑھی بہرحال قیامت کا دن پچھالزار سال کے برابر ہوگا ایک روایت قرآن کی آیت ہے ان طلب پر کالف اصحاب ایک ہزار سال کے برابر ایک ہے پچھالزار معنی یہ ہے کہ ہر کسی کی مصیبت پر ہے جس کی مصیبت زیادہ ہوگی اس سے پچھالزار سال لگیں اس سے کم ہوگی تو ہزار سال لگیں آناب کے رضیق اصر کا وقت نہیں ہوتا لیکن عالم بھی جماعت نہیں چھوڑی چاہیے فتوہ اسی پر ہے وَعَدْخِلْنِ بِرَحْمَدِكَ فِيِّ بَادِكَ الصَّالِحِينَ صالحین کو چوترم پر پردکر کیا ہے ٹھیک ہے کوئی ہزی بات پر نبی کا مقام اپنا ہے صدیق کا اپنا ہے لفظ صلاح تو عام ہے اس کے پھر درجات ہوتے ہیں بیوی کے پردے پتہ نہیں کیا لکھایا باہ بیوی کا پردہ ہونا چاہیے سفید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں کالا نہیں کر سکتے باقی جو ملدی آئے کرے نہ ہوئے ہم پاکستان سے اعرام بان کر آتے ہیں مکہ میں آکے سو جاتے ہیں پھر صبح کی نماز پڑھ کے مزاہ کرتے ہیں کوئی دم واجب نہیں یعقوب علیہ السلام نے کتنی قدیدوں کے ساتھ نکا کیا مجھے نہیں پتا حضرت یونس علیہ السلام مچھل کے پیٹے بات کہتے ہیں تین دن با کہتے ہیں چالیس دن جمعہ رات کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے ہاں جمعہ کے دن کاٹنا سنت ہے میں نے امام کے ساتھ تین رکعات پڑھی چوتھی رکعات کھڑے ہو کے پڑھی فاتح اب ٹھیک ہو گئی روضہ رسول پر عمرے کی حضرت سلام کتنی دفعہ کرنا ایک دفعہ کرنا پھر جب واپس آئے پھر سلام کریں ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں کم کریں گے طواف نہیں ہوگا عمرے کرنے سے حج فرد نہیں ہوتا اگر ایک آدمی کے بعد حج کی طاقت نہیں بار بار عمرے کریں اسی سے اللہ سے اسباب بنا دیں گے ایک آدمی زیادہ عمرے کرے تو اللہ اس کو حج بھی دیتے ہیں گناہ بھی دل جاتے ہیں ایک آدمی نے اپنی بی بی عزیز کی عمرہ کیا اس کو بھی پورے عمرے کا ثباب ملے گا مسجد نبی میں چالیس ثبابیں پڑھیں تو الحمدللہ نفاق سے درات ہو جاتی ہے قضاء جو ہے صرف فرد کی ہوتی ہے سنت کی ہوتی وطل کی بھی قضاء ہوتی ہے مرے گاؤں میں ایک آدمی کو غسل دیا گیا اس کے پاؤں کعبے کی طرف سے کوئی حاج نہیں حائدہ عمرہ کی تلاوت نہیں کر سکتی حدیہ دینے کا ثواب زیادہ ہے یا صدقے کا صدقہ مسکین قضو گے حاجہ دیکھتی بڑے حاج بھی قضو گے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے غضوہ اہند سے وہ تو مدت ہوئی گزر گیا اب جب تم مار کھا رہے ہو تو اب یہ غضوہ تھوڑا ہے وہ تو خطہ ہوئی تھی مسجد مانوں کو مسجد میں تبدیلی جماعت والوں کو نہیں چھوڑتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جو برا بلا کہتے ہیں دور دور تک لوگ کھڑے ہو کے نواز نہیں سپے نظر آ رہی ہیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے جب مسجد میں داخلوں دروازے سے اللہ ان کو اپنی دنوں بھی مفتا لیے ابوا برامت اک اور نکلے دیشی طرح نماز میں نیت کرنا ضروری نہیں نیت کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا فرق یہ ہے کہ نیت دل میں ہو یا دبان سے ہو لوگیدین بھی حدود نے کیا ہے اور منہ بھی فرمایا ہے بللہ اعلم لبنا تقبل منها انکا انتو صنیر علیم وطبع علینا انکا انتو التوال الرحیم اللہ مفرج ہم بالمحمومین لفظ کتل مطلبین وقت دینا علی مدینی وشفنا وشف بردانا ومدل مسلمین بیادنا بیانو شفاعتا فرما بلحریاهم قرائیاتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالے اطافا فرما جن کے گھروں میں بچیان کو اجتیا شان فرما یا اللہ حسنان قسمی میں ہے قدستی میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہے ان کے جانوال آمود عزت کی فاضح فرما یا اللہ حسنان امہ حسنان امہ میں بیرک پیدا فرما کہ وہ اپنے مجلومین کا فضلہ دیں یا اللہ عالم اسلام کی فاضح فرما عرمی شریف احمد کی فاضح فرما سند اللہ درانا خیف بیسی نوار